نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر و ليال عشر معزز محترم سامن اکرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس میں ہم انشاءاللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم واقعہ سنیں گے جس کا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز فجر کے بعد نمازیوں کی حاضری لینے کا منظر ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد نام لینا شروع کیا فلا حاضر ہے فلا حاضر ہے اس طرح سے آپ نے حاضری لی اور یہ روایت ابو دعوت میں پانسو چوون نمبر پر موجود ہے اللہ معلوم نہیں رہا مولا نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے عبی بن نکاب رضی اللہ تعالی نے بیان فرماتے ہیں نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا فلا شخص حاضر ہے آج فضر کی نماز میں فلا شخص حاضر ہے لوگوں نے دیکھا ادھر ادھر کہا نہیں حاضر نہیں ہے غیر حاضر ہے پھر آپ نے کہا شاہد فلان کیا فلا شخص نام لے کر آپ نے کہا فلا شخص آج نماز فضر میں حاضر ہے لوگوں نے کہا نہیں حاضر نہیں ہے غیر حاضر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاتین الصلاتین اسقل الصلوات علی المنافقین یہ دو نمازیں یعنی فجر کی اور عشاء کی یہ دو ایسی نمازیں ہیں کہ منافقین پر بہت بھاری ہوتی ہیں اس کے بعد فرمایا لو تعلمون ما فیہما لأتیتموہما ولو حبون علی الرکبی اگر تم ان دونوں نمازوں کی فضیلت جان جاؤ عشاء کی نماز کی اور فجر کی نماز کی تو تم ضرور ان نمازوں میں حاضر ہوگے جماعت کے ساتھ انہیں ادا کروگے چاہے اپنے گھٹنوں پر قبل گھسٹتے ہوئے آؤ لیکن ضرور آؤگے اس کے بعد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلِ اور پہلی صف میں نماز پڑھنے والے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کرتے آپ نے فرمایا پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ان فرشتوں کی طرح ہیں جو اللہ کے سامنے صف بستہ ہو کر کھڑے رہتے ہیں پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کی فضیلت ایسی ہے ان کا اللہ کی نزدیک اتنا قربت والا معاملہ ہے اللہ کے اس طرح سے قریب ہوتے ہیں دیسے اللہ کے سامنے فرشتے صف لگا کر کھڑے ہوتے ہیں پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی اگر تم پہلی صف کی فضیلت جان جاؤ تو جلدی کرو گے کہ ہم پہلی صف میں شامل ہو جائیں پہلی صف میں شامل ہو جائیں زیادہ فضیلت بھی جائے اور ایک روایت میں اس سے پہلے میں نے ذکری بھی کیا کہ اگر قرآن دازی کے سوا کوئی لوگ چارے کارنے پہیں تو قرآن دازی ہو جائے گی اگر پہلی صف میں دس لوگوں کی ضرورت ہے دس لوگوں کی گنجائش ہے تو سو لوگ آ جائیں گے اور ہر کوئی کہے گا پہلی صف میں میں کھڑا ہوں گا پہلی صف میں میں کھڑا ہوں گا جس کی کوئی اہمیت لوگوں کو نہیں معلوم ہے اس لئے لوگ پیچھے ہی سوچتے ہیں پیچھے کھڑے ہو جائیں گے تو جلدی نکلنے کا موقع ملے گا پیچھے رہیں گے تو کراس کرنے کا موقع جلدی مل جائے گا جلدی باہر نکل جائیں گے اگر آگے چلے گے تو فس جائیں گے بیٹھنا پڑے گا یہ فضیلت نہ جاننے کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ صَلَاتَ الرَّجُلِ مَا الرَّجُلِ أَزْكَا مِن صَلَاتِهِ وَحْدَهُ اور ایک آدمی اگر دوسرے کے ساتھ دو لوگ اگر نماز پڑھیں تو اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک اور آدمی آپ کے ساتھ شریک ہو جائے اس کے بعد آپ نے فرمایا وَسَلَاتُهُمَا الرَّجُلِيْن اور اگر آپ کے ساتھ دو لوگ اور پڑھ رہے ہیں تین لوگ نمازی ہیں تو یہ زیادہ افضل نماز ہوگی دو لوگوں سے اس کے بعد فرمایا وَمَا كَسُرَ فَهُ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ اور اگر تین سے زیادہ لوگ نماز پڑھیں جماعت بنا کر کے انہی جماعت میں تین سے زیادہ لوگ ہوں تو اس کی فضیلت بڑھتی جائے گی جتنی زیادہ تعداد ہوگی اس نماز کی اتنی فضیلت بڑھ جائے گی اتنا عجر و ثواب زیادہ ہو جائے گا مثال کے دور سے ایک مسجد ہے اس میں صرف پانچ نمازی ہیں تو اتنا عجر ان کو ملے گا پانچ نمازی کے حساب سے اور ایک مسجد ایسی ہے جس میں پانچ سو نمازی پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ اور اس جماعت میں آپ بھی شریک ہیں نمازیوں کو تو ثواب ملے گا آپ کو بھی اسی قطر ملے گا یعنی جتنی تعداد زیادہ ہوگی نمازیوں کی پانچ سو کے اعتبار سے حساب ملے گا جتنے زیادہ تعداد اتنے زیادہ ثواب اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں پہلی باتیں معلوم ہی کہ امام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مقددیوں کا خیال لگ کہ دیکھے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے کون بیمار ہے کون پریشان حال ہے کون حاضر ہے کون غائب ہے اس لئے اب شارین حدیث نے لگا ہے کہ اس موقع پر اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا نام لیا تھا کچھ منافق لوگ جو پیچھے رہتے تھے ان کا نام لیا ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو مدرسوں میں حاضری ہوتی تھی اور ابھی بھی بہت ساری مدارس میں ہوتی ہے تو کبھی بھی استاد ریجسٹر لے کر نہیں جاتا بھول جاتا ہے اور دیکھتا ہے بہت سارے لوگ غائب ہیں وہی سے نام لینا شروع کرتا اس کو پتا ہوتا ہے کون کون لوگ حاضر نہیں ہو رہے ہیں کون کون غیر حاضر اس کو پتا ہوتا ہے وہ نام لے کر کے حاضری لیتا ہے جو غائب ہوتے ہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ لوگ غائب ہیں کیونکہ پتا ہوتا ہے کہ یہ لوگ پیچھے رہنے والے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا ہوتا تھا کہ ایسے لوگ جو فلا فلا نام کے ہیں یہ لوگ منافق قسم کے ہیں یہ لوگ پیچھے رہتے ہیں دوسری باتیں معلوم ہوئی کہ مسلسل فرض نمازوں کو باجمات ادا کرنا اور خاص طور سے نماز فجر اور نماز عشاء میں پابندی سے حاضر رہنا یہ مومنوں کی نشانی ہے یہ اہل ایمان کی پہشان ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر سب سے بھاری دو نمازیں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اور تیسری باتیں معلوم ہوئی کہ عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ ان دونوں میں مشقت زیادہ ہے سونے کا آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے عشاء کے ٹائم عام طور سے لوگ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں مصروف رہتے ہیں تو اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں عجل زیادہ ہے مشقت بھی زیادہ ہے اس کے اندر فجر کی نماز میں خاص دوستہ مشقت بہت زیادہ ہے اپنے نیت کو قربان کرنا نارم مکرم بستر کو چھوڑنا اپنے نفس پر قابو پانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ اگر جنبی ہے تو ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا اس لئے ان دونوں نمازوں میں ثواب بھی زیادہ ہے چوتھی بات یہ معلوم ہے کہ پہلی صف کی فضیرت بہت زیادہ ہے پہلی صف میں حاضر ہونا چاہیے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم پہلے آئیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی پہلے بیٹھا اس کو بھائے وہاں سے ہٹائے وہاں سے کہ ہماری وہی جگہ ہے کوئی خاص کسی کے جگہ مسجد بنی ہوتی ہے جب آپ آئیں گے وہی آپ کی جگہ ہے کچھ لوگ ایسے حاضر بنا لیتے ہیں کہ ہم یہاں نماز پڑھتے تو یہ ہی پڑھیں اس کو ہٹا دیتے ہیں وہاں سے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے آپ پہلے آؤ آپ کو پہلی صف میں حاضر ہونا پہلے آؤ جو پہلے پہنچ گیا اس کا وہ حق ہو گیا پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ جماعت میں جتنے زیادہ نمازی شریک ہوں گے اسی قدر اس نماز کا ثواب زیادہ ہوگا میں نے مثال دیا تھا کسی مسجد میں پچاس نمازی ہیں تو پچاس نمازی کے حساب سے ثواب رہے گا کسی مسجد میں جماعت میں پانچو لوگ شریک ہیں تو پانچو لوگوں کے حساب سے آپ کو ثواب ملے گا حضر زیادہ ہو جائے گا اسی لئے بہت سارے محدثین نے اس حدیث کی شرع میں لکھا ہے لکھا ہے کہ اگر آدمی کو مسجد میں پہنچنے میں کوئی مشرقت نہ ہو تو چاہیے کہ کئی کئی محلے کے لوگ ایک ہی مسجد میں نماز پڑھیں الگ الگ جو ہے نکڑ پہ اور الگ الگ موقع پہ زیادہ مسجدیں نہ بنائیں اس سے عجر بھی کم ہو جائے گا کیونکہ نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے گی ددس نمازی ایک ایک مسجد میں ہو جائیں گے اور دوسرا سبب محدثین نے بیان کیا ہے کہ ایسا کرنے سے جماعت میں اختلاف پیدا ہوتا ہے جتنی مسجدیں بنے گی اتنا تفرقہ زیادہ ہو جائے گا اتنی جماعت زیادہ ہو جائے گی تو محدثین نے اس دیسی شرع میں لکھا ہے کہ جہاں تک ہو سکے سارے مسلمانوں کو ایک ہی مسجد میں جتنا ممکن ہو سکے زیادہ دور دور سے ایک ہی مسجد میں جماعت ہو کے نماز پڑھیں ہر محلے میں تھوڑی تھوڑی دور پر مسجدیں نہ بنائیں اس سے فائدہ ہوگا دو فائدہ ہوگا پہلا ایک ہی سواب زیادہ ملے گا دوسرا ایک ہی اختلاف کم ہوگا جتنی زیادہ مسجدیں بنتی ہیں اتنی زیادہ اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں اور چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز باجماعت کا خصوصی حکم مردوں سے متعلق ہے مردوں کو خصوصی حکم دیا گیا کہ نماز باجماعت میں شریک ہوں عورتیں اگر شریک ہوئیں اجازت لے کر کے اور شریعت کی جو پابندی ہے شرائط جو ہیں اس کے لئے تو مسجد میں آ سکتی ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں لیکن مردوں کے لئے خصوصی حکم ہے کہ ان کو باجماعت مسجد میں حاضر ہونا ہی ہے مسلسل گھر میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے اکیلے جس طرح سے عورتیں کے لئے اجازت ہے اور ساتھوی بات یہ معلوم ہوئی کہ فرشتے اللہ کے قریب جو ہوتے ہیں اللہ کے سامنے صف بنا کر کڑے ہوتے ہیں صف بستہ کڑے ہوتے ہیں اور پہلی صف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ان فرشتوں کی طرح ہیں یا ان فرشتوں کی طرح ان کی فضیلت ہے قربت کے اعتبار سے جیسے اللہ کے فرشتے اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں تو پہلی صف کی قربت اللہ کی قربت کے اعتبار سے پہلی صف کتنی فضیلت والی ہے اور آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین موجود تھے اور بہت سارے منافقین کو آپ جانتے بھی تھے اس لئے اپنے حاضری میں کچھ لوگوں کا نام لیا لیکن ان کے ساتھ وہی مسلمانوں کا معاملہ ظاہری طور سے کرتے تھے جو شریعت کے احکام ہیں مسائل ہیں یا جو معاملات ہیں شریعت اسلامیہ کے چونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا وہ ظاہر مسلمان تھے تو عام مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے وہی ان کے ساتھ بھی سلوک کرتے تھے لیکن آپ نے حاضری لے کر کے یہ اندازہ لگایا کہ کون حاضر ہے کون غیر حاضر ہے تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی فضیلت کو خاص طور سے نماز فضر کی فضیلت کو آپ نے بیان کیا کہ ایک دن حاضری لے کر کے نام لے کر کے پوچھا فلا حاضر ہے کی نہیں فلا حاضر ہے کی نہیں تو اس طرح سے لوگوں کے اندر ایک جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنا چاہتے تھے کہ جو لوگ نماز میں حاضر ہیں وہ اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں اور جو غیر حاضر ہیں وہ محروم ہیں اس سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے اور اپنے ایک مہینے اور ہفتے کی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کتنی نمازیں ہماری ہفتے میں فضر کی جماعت کے ساتھ ہوتی ہیں اور کتنی نمازیں ہماری ضائع ہو جاتی ہیں یا قضا ہو جاتی ہیں اور تمام نمازوں میں اللہ سے دعا کرنی چاہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام نمازوں میں باجمات حاضر رہیں اور تمام نمازوں کو سنت کے مطابق باجمات ادا کرنے کی رب العالمین تو ہمیں توفیق ادا فرمائے اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے امین ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن